اگر ہندوستان کی لیرشت تیار ہے ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی اتعلقات بہتر کریں آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے ہم دو قدم آپ کی طرف موسیقا اگرap اور پاکستان کی ویدیس منتریوں کے بیچ نی又ک نے کوئی ملاقات نہیں موسیقی 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 اگر کوئی ایسا وقت ہے جس پہ کسی نے ہمارا صبر کا امتحان یا ہماری رسپونس کا امتحان لینا چاہا تو ہم قوم کو بھی وہاں یوسنی کریں گے اور انشاءاللہ اس کا برپور رسپونس دیں گے موسیقی موسیقی اس طرح کی دھمکیاں دیں گے تو یہ تو ہم ساری قوم کھڑی ہے موسیقی ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ دوستی کرو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک ہے جو تکبر ہے ہندوستان کے لیڈرشپ کے اندر یہ جائے ان کو کوئی غلط فہمی ہے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں تو یہ برے صغیر میں غربت کام ہوگی تجارت شروع ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسفین منظور ناظرین ویکنڈ پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا بھارت کا رویہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ پاکستان کو دھمکیاں دینے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو انڈیجنس موفمنٹ چل رہی ہے جو اب بے نکاب ہوتی جاری ہے اور یون میں اس کی کچھ ڈاکیمنٹس بھی پیش ہوئے ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کیونکہ یون کا سامٹ جب ہوتا ہے تو اس پر ظاہر سی بات ہے یہ سارے جو فورن منسٹرز ہیں جو پریزیڈنس ہیں وہ آتے ہیں اور خطابات سنتے ہیں اور عموماً امن کا پیغام دیا جاتا ہے لیکن بھارت نے اپنی جو ایک رویش کا رویہ ہے جس سے وہ پتہ نہیں کب باز آئیں گے مجھے نہیں لگتا کہ مودی حکومت میں بکوز اتنے ہارڈ لائنرز ہیں اپنے آپ کو شائننگ انڈیا اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے سامنے بتانا چاہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر بھارت جو ہے وہ سب سے زیادہ پیس کا دشمن ہے کیونکہ پاکستان نے پہل کی پہلے تو مودی صاحب نے خط لکھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو مبارک بات دی ہم نے اس کا ویلکم کیا ہمارے وزیر اعظم نے اس کا ویلکم کیا پاکستان پوری دنیا میں امن چاہتا ہے پاکستان اپنے نیبرز کے ساتھ امن چاہتا ہے پاکستان ساٹھ ہزار قربانیاں دے چکا ہے یہ پاکستان امن کسی بھیک میں نہیں مانگ رہا پاکستان نے دہشتگردوں کے خلاف ایک بیانک لڑائی لڑی ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا بھارت یہ سمجھتا ہے یا بھارت کے چیف آف تی آرمی سٹاپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کو دھمکا کے اور جھوٹی سرجیکل سٹرائک جو آپ نے پہلے بھی کی تھی جس پہ یو این اوبزرورز نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی وہ جگہ تو بتا دے جہاں آپ نے سرجیکل سٹرائک کی ہے پاکستان چونیاں پہن کے نہیں بیٹھا ہوا مازمت کے ساتھ کہ آپ سرجیکل سٹرائک کی دھمکیاں کریں گے پاکستان ایک ایٹومی طاقت ہے اور پاکستان کا ایک بھرپور نیوکلئر پروگرام ہے اور پاکستان کے پاس ایک افواج پاکستان ہے اس کے ساتھ عوام پاکستان ہے تو آپ اپنی ہوم گراؤن پہ الیکشنز جیتنے کے لیے نیرو جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ تو دنیا کے سامنے کھل کیا گیا اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ جو اتنے پارسہ بنے پھر رہے تھے وہ تو سامنے آپ کا راز فرانس کے صدر نے کھول دیا آج راہل گانڈی صاحب نے آپ کی اوپر سوال اٹھایا ہے آپ نے یہ سارا تماشا اس لیے بنایا کیونکہ مودی صاحب آپ کی اوپر عربوں کی کرپشن کا الزام ہے اور کیسے نہ ہو آپ نے یہ ڈیل جو کرائی یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی فورن کنٹری کا پریزیڈنٹ فارما پریزیڈنٹ آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور آپ کو چور کہہ رہا ہے بکول راہل گانڈی کے تو ہم نے تو پیس کا آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تعلقات برابری کی سطح پہ ہوں گے اور اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو خطے میں امن ہوگا اور اگر آپ بات چیت کرنا نہیں چاہتے اور جن سرجیکل سٹرائک کی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں تو ہم یہ کیوں بھولے کہ کیا یہ وہ سرجیکل سٹرائک تو نہیں جو ابھی حال ہی میں کچھ دہشتگرد ہمارے اس ویسٹرن بورڈر سے گھسے اور ہمارے جو ہیں وہ بہت سارے جوانوں کو کمپاؤنڈ میں جاتے ہوئے انہوں نے شہید کر دیا کیونکہ آپ تو ہم پر دو طرف سے حاوی ہیں آپ ایک طرف ویسٹرن بورڈر سے حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ ایسٹرن بورڈر سے حملہ کرتے ہیں اور پھر آپ الزام لگاتے ہیں پاکستان پر پاکستان is a peace loving country we have proven that time and again لیکن آپ کے ساتھ کیا مسائل ہیں اس پر تو بات ہوگی ایک بریک کے بعد موسیقی 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 بھارت کا روئیہ تو ایسا ہوتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں چوبیس گھنٹے کے اندر ایسا یو ٹرن اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کوئی لوجیکل وظہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہی بیکس موڈی ایک خط لکھتا ہے اس کے بعد اگری کرتا ہے مطلب ہے وزیر آزم کو مبارک بات دیتا ہے خود ہم اس کی ریٹیالیشن کرتے ہیں آپ دیٹ سیٹ کرتے اور اس سے پہلے وارٹر انفرمیشن پہ بات چیز سلام آمباد میں ہو رہی تھی دو دن پہلے تو وہ واپس گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسمن میں سب سے پہلے جو ہمیں انٹیلیجنس کے ذریعے جو انفرمیشن مل چکی ہے میں تھوڑی وہ آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں اور آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ یہ ذکر کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کسی پروگرام میں یہ ذکر نہیں کیا اچھا یہ جو واقعہ جس کا یہ بتاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس سر کاٹ دیا کسی کا رہ سامنے اس پہ آٹھ جوان ان کے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہمارے جی ایچ کیو کو کہ ایک آدمی ہمارا وہاں سے گم ہو گیا ہے وہ ملنی را اور ہمارے لوگ اس کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تلاش کریں گے تو آپ درہ مربانی کر کے ان پہ فائرنگ نہ کریں ہم کیونکہ ہم نے اپنا آدمی تلاش کرنا ہے تو ہم نے کہا جی کہ آدمی اگر گم ہو گیا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے تلاش کر دیتے ہیں ہماری بھی پارٹی آ جاتی ہے تو دونوں پارٹیاں مل کے تلاش کر لیتے ہیں جی لیکن وہ وہاں پہ آدمی نہیں ملا اس کے بعد وہ ان کو اپنی ہی سائٹ سے مل گیا ہم اور وہ مردہ تھا اس کو تین گولیاں لگی ہوئی تھی ہم اس کے بعد انہوں نے اس کا بابیلا مچانا شروع کر دی اور کہا گردن کٹی لیکن اب جو وہاں پہ بات تھوڑی بہت کھل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں کچھ رنجش تھی اور ان کی اپنی پوسٹ والوں نے اس کو مارا اور مار کے اس کی لاش جو تھی وہ دور پھینک دی اب ایف آئی آر وغیرہ گورنڈ نے انڈین آرمی نے ایف آئی آر درج کرا دی ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دن میں پوسٹ کے ان لوگوں میں سے وار ایس بھی ہو جائیں گے لوگ جنہوں نے قتل کیا تو یہ ان کا ایک اندرونی قتل تھا لیکن بھارت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہر الزام جو اپنی کرتوت ہو وہ پاکستان پہ لگا دو اور پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ اپنے ہی لوگ وہ آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں تو یہ سب سے بڑا علمیہ باہر کا دشمن تم پہچانتے ہیں وہ سامنے ہے ٹھیک لیکن جو آپ کی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ اس طرح کہ وہ آپ کے لیے بڑی پرابلم بنتے ہیں تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو اب درست یعنی ایکچول جہاں پہ کیس ان کا آگے چلے گا جی ان لوگوں اس میں سے جو قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں گے ان کو صدا ہوگی لیکن الزام پاکستان پہ اور یہ بہانہ انہوں نے اس واقعے کے بعد ملاقات کو انہوں نے ایگری کر لیا تھا لیکن بعد میں ملاقات جو تھی اس کو رد کر دیا پھر ایک دن کے بعد سٹانس بدلا جب پاکستان نے کہا جب جی ایش کیو سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بندہ آپ خود ڈونڈ رہے تھے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کے ڈونڈنے کی کوشش کی ملا نہیں اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں اب ہم تو بات وہ کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو تین کشمیر میں مارے گئے ہیں سٹانس چینج کا لیا یا نہیں اس طرح انہوں نے اپنا سٹانس بدلا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن جب انہوں نے ایگری کر لیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی جائے گی تو بھارت کے اپنے میڈیا نے اور ان کے اپنے اندر ان کے جو پولٹیشن جو بی جے پی کے لوگ ہیں انہوں نے کرٹسائز کرنا شروع کر دی کہ انہوں نے موڈی کا ایک سٹانس رہا ہے ایک ہارڈ لائنر کا اور وہ اسی پہ کیپٹرائز کرتا رہا ہے باقی تو وہ کر کچھ نہیں سکا نہ وہ ایکنومک پروگرس کو کر سکا ہے نہ وہ ڈیلیور کر سکا ہے کسی اور چیز میں لے دے کے ایک چیز تھی کہ پاکستان کو سبق سکھائیں گے پاکستان کے دانت کھٹے کر دیں گے پاکستان کو اسی زبان میں جواب دیں گے جو سمجھتے ہیں یہ وہ چیز تھی جس پہ وہ ہندو ووٹرز کو اٹریکٹ کر رہا تھا اور ووٹ لے رہا تھا تو وہ اپنے الیکشن کے تیاری کر رہا ہے بیسیکلی الیکشن کی بھی لیکن آپ اس کو اگر کنیکٹ کریں جو عمران خان نے ٹویٹ کی ہے تو وہ بات سمجھ آتی ہے دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں اگلی جنریشن کا کہ ہماری جنریشن نے ستر سال تک ایک بدم نہیں دیکھی ایک فساد دیکھا ایک جگڑا اس کی بنیاد پہ ہم کئی دفعہ جنگیں بھی لڑ چکے کیا ہم اپنی اگلی جنریشن کو بھی یہ فسادات ہی دیکھے جائیں نہیں سر ایکچولی ہمارا اپنا بھی تھوڑا یہ سوچ ہے جو بھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ آج کے دن میں نے کیا کرنا ہے مجھے آج الیکشن جیتنا ہے مجھے آج حکومت چاہیے وہ جانے اور اس کا الیکشن جانے سر اس کی اوپر بہت بڑی چوری کا الزام ہے مجھے نہیں لگتا کہ راہل گھنڈی اور اس کی جو پارٹی ہے وہ اس چیز کو کرپشن کے حوالے سے وہاں پہ بہت زیادہ اٹھایا جائے گا لیکن یہ تیس ہزار کروڑ جی رومینہ صاحبہ ایک ہماری بھی اپنی بھی ذاتی کچھ غلطی ہیں اس پر بعد میں بات کریں گے رومینہ صاحبہ آپ کا کیا موقع فیس پہ یہ بات تو اچھی نظر آئی کہ شاباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کی اور خان صاحب نے بھی ٹویٹ کی تو دونوں مجھے لیڈر آف ڈی اپوزیشن اور لیڈر آف ڈی ہاؤس پرائم منسٹر دونوں ایک پیج پر نظر آئے دیکھیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ جیسمن صاحب اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا دوسری بات آپ نے تو اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی بڑے دبنگ انداز میں وہ میرے خیال میں بھارت کو پیغام دے دیا اور یہی ہم سب پاکستانیوں کا پیغام ہیں اور یہ ان تمام کشمیریوں کے ساتھ مل کر ایک آواز پیغام ہے کہ ہم نے چونکہ ہم کشمیر میں سکون چاہتے ہیں ہمارے وہاں پر جو بہنے بیٹیاں بچے جو دن رات بھارت کی بربریت کا اور گندی بربریت کا شکار ہو رہے ہیں اس چیز میں وہ سکون نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ ان کا کسی طریقے بھی وہاں پر پیس ہے اور دیفنیٹلی جس طرح ہے کہ آپ نے بھی کہا ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو انسی ہیں ہمیشہ الیکشن لڑتی ہی پاکستان کے نام پہ اور پاکستان نے کبھی بھی اس قسم کے بےہودہ اور گندے کندے استعمال نہیں کی اور دوسری بات یہ کہ مختلف ادوار میں مختلف وقت میں ہمیں نظر بھی آیا ہے کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے میں ایک چیز پہ حیران ہوں کہ وہ امریکہ وہ جو چودری صاحب بنے پرتے ہیں پوری دنیا کے امن ان کو اتنے بڑا آرمی چیف جو انڈیا کا جس نے ایک کیونکہ ان کے ہاں آدھا گھنٹہ وہ ہم سے ذرا آگے ہیں تو ان کو لگا کہ وہ اٹھے اور جنگ ہوئی اور وہ جیت بھی گئے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ میرے خیال میں اس طرح کی واویلے وہی لوگ مچاتے ہیں جو ڈرے ہوتے ہیں لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ امریکہ جو دوسروں کو پیس کی تنبیہ کرتا ہے اپنا جو لادلہ وہ اٹھائی پھرتا ہے ان کو اس کے بارے میں کیوں کچھ نظر نہیں آیا اور ان کا کیوں کوئی استبیان نہیں لیکن پورا پاکستان جو ہے وہ ایک سٹینس پہ ہے کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کی سالمیت کا کام ہے مودی تک تو بات مجھے سمجھ میں آ رہی تھی فورن منسٹرز تک بھی آ رہی تھی مجھے بلکل یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہونے کے ناتے آپ ایک ملک کے اتنے رسپونسبل افواج کہ آپ سربراہ نیوکلئر سٹریٹ ہیں اور آپ کس طرح بچکانہ باتیں کر رہے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک کرنے کی ایک ضرورت ہوگی آپ سرجیکل سٹرائک کا اگر سوچیں گے بھی نا تو یہاں سے اتنی سٹرائکس ہوں گی کہ آپ کو لگ پتہ چلا جائے مطلب میں ایک چیف آف دی آرمی سٹاف اس طرح کی بات اچھا ویسے اگر خدا نہ خستہ پاکستان میں کسی چیف نے یہ بات کر دی ہوتی نا تو اب تک آپ دیکھتی پوری دنیا پاکستان کا دشمن بن چکا ہوتا ایکزاکٹلی یہی سب سے بڑی بات ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بے حیران اس چیز پہ بھی ہم لوگ ہیں اور ہمیں اس چیز کو سب کو پاکستان پورے عوام کو ہم سب کو اس چیز کو ہائلائٹ بھی کرنا چاہیے جہاں جہاں جس جس کی آواز جاتی ہے ہمیں اپنی آواز تھرو ٹویٹر تھرو سوشل میڈیا پہنچانی چاہیے کیونکہ جس طرح سے بھارت جو ہے وہ مختلف حتکنڈے استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے پاس وقائدہ شواہد بھی موجود ہیں ان شواہد کو ہمیں جی دیکھیں رومینہ صاحبہ پھر پچھلی حکومت پہ بات چلی جائے گی مجھے اچھی طرح یاد ہے عطا اللہ خان صاحب آپ کی طرف گفتگو کو لے کے آتی ہوں پاکستان کی حکومت کی دو ڈپلومیٹک جو ہیں وزٹس بہت اچھے رہے ایک چیف چلے گئے چائنہ وہاں سے پھر سعودی عربیہ سے ہمیں الحمدللہ کافی جو ہے ایک سٹریجک پارٹنر وہ بن گئے سی پیک میں تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں بھی میرے خالصے انڈیا کو شاید کھٹک تو رہی ہوں گی لیکن آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کیا وجہ ہوئی کہ اچانک ان کا ان کا موڈ بدل گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جسمین سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ہیں ان کو بنیادی اصولوں کے تحت دیکھنا چاہیے ہم نے انڈیا کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھایا ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو پڑوسیوں کے ساتھ ہم امن کے ساتھ رہیں لیکن ہم یہ بھول نہیں سکتے ہم یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ ہمارے درمیان کشمیر کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ وہ ہمارے درمیان ہے ستر ہزار سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں تو وہ بھی ہم یاد رکھتے ہیں ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کے انتخابات آتے ہیں یا ان کو پپولیریٹی چاہیے ہوتی ہے یا وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو عوام میں مقبول نہیں ہوتے تو ان کو پاکستان کی طرف ایسے بیانات وہ دے دیتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے واوا ہو جاتی ہے اور میں تو جو ان کی آرمی چیف نے بیان دیا ہے یہ تو پاکستان کیلئے میں کہتا ہوں کہ آپ نے پاکستانی قوم کو اگر وہ آپس میں ایشیوز پہ یا ملکی حکومتی مسئلوں میں وہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے لیکن آپ نے ساری قوم کو یہ اگجا کر دیا پاکستان کا بچہ بچہ جب سے یہ آرمی چیف کا بیان آیا ہے پاکستان کا بچہ بچہ وہ یہ آواز لگا رہا ہے کہ ہم سارے تیار ہیں ہم سب ایک ہیں اس میں سیاسی پارٹیا ساری ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور ظاہر ہے انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سفارتی بنیادوں پہ تنہا ہو جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے جو فارن پالیسی ہے وہ بھی اچھی سمت میں جا رہی ہے اور ان کے دورے بھی کمیاب ہو رہے ہیں سعودی عرب میں ان کو بڑا اچھا ریسپانس ملا چائنا میں بھی تو یہ چیزیں ان کو حضب نہیں ہو رہی ہیں ایون امریکن مزد بھی اتنا برا نہیں رہا کیونکہ اندر جو بات چیت ہوئی وہ وزیراعظم نے کیونکہ آف در ریکارڈ ہے ہم نہیں بتائیں گے لیکن صحافیوں سے شیئر کی تو اندر بھی بات چیت اتنی بری نہیں ہوئی یو ایس کے حوالے سے بھی امریکہ کا جو پومپیو آئے تھے ان کے ساتھ بھی کوئی ایسے اس میں کچھ چیزیں تیہ ہوئی ہیں جو آگے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہیں جی بلکل 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 یہی بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ انشاءاللہ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے کیونکہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم بننے سے پہلے ان کا یہ سٹانس تھا کہ بھائی ہم جتنی بھی بین اللہ قوامی مبالک ہیں ان سے ہمارے تعلقات برابری کی بنیاد پہ ہونے چاہیے جی بلکل اور جب انڈیا نے یہ دیکھا کہ واقعی میں یہ تو جو ہے پاکستان کی تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہو رہے ہیں اور امریکہ کا جو ہے وہ بھی رویہ بدل رہا ہے تو ان کو یہ چیز آدم نہیں ایک بات بتائیے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کسی ملک کا اگر اس طرح کی دھمکی دیتا ہے دیکھیں یہ دھمکی میں آتا ہے اس میں تو اگر آپ اس طرح کی دھمکی دیں جیسے آپ کو پتہ ہے بیچ میں ٹرمپ اور کوریا کا جب بسلہ چل رہا تھا تو کوریا نے تو ویپنز لوڈ کر لیے تھے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حکومت وقت کی اس وقت کیا سٹرائٹیجی ہے کیا اس کو یو این میں اوائی سی پہ دیگر جگہوں پر اس آواز کو بلند کریں کلبوشن یادیو ان کو یاد دلوائیں اور میرے خال سے شاہ محمود قریشی صاحب کو تو بہت زیادہ ڈپلومیٹیکلی اس وقت ایکٹیو ہونا چاہیے یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے کہ ہم سرجیکل سٹرائک کر دیں گے بلکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم جو فارن پلیسی ہے اس میں بھی ظاہرے اس کو اٹھائیں گے اور ہر جگہ پر میں نہیں سمجھتا کہ آرمی چیف جو کسی ملکہ ہوتا ہے ذمہ دار آرمی چیف وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں یہ تو بڑا غیر ذمہ درانہ رویہ ہے اور جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں جتنی بھی مسائل ہوتے ہیں آخر باتچیت کی ذریعہ ساری چیزیں حل کی جاتی ہیں یو این او میں بھی باقی پلیٹ فارم جو ہے وہ استعمال کریں گے اسلامی دنیا میں بھی ہم یہ بات اٹھائیں گے کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اور ان کا جو بھارت کا ایک مکرو چہر ہے وہ کشمیر میں انہوں نے جو مظالم کیے انہوں نے جو ایک جمہوریت کا یہ ڈونگ رہا چاہتے ہیں کہ جی بہت بڑی جمہوریت ہے وہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں اور ہمارے لیے یہ بالکل موقع ہے کہ ہم انشاءاللہ پوری دنیا میں بھارت کا یہ چہرہ جو ہے وہ دکھائیں گے اور اس کے خلاف پوری رائے ایکچلی میرا تو سجیشن یہ ہے کہ پورے پاکستان کی عوام اور اوورسیز پاکستانیز کو ہیش ٹیگ ایک اپیل کے طور پر جاری کرنی چاہیے فوری طور پر ٹوٹر پر یہ کیمپین لانچ کریں اور اس میں یہ کہا جائے اور اس میں جتنے ڈپلومات سے ان کو آپ لکھیں as an appeal that the chief of the army staff of india has dared to threat پاکستان and on what basis تو یہ ایکچلی ہمیں اس کو ڈپلوماتکلی جتنا بھی ہو اس کو اٹھانا چاہیے let's take a short break ویسے ہمیں ایک special guest کو بھی try کر رہے ہیں i hope میرا فون اٹھا لیں ان کی expertise اگر شو میں آ جائیں تو it'll be very good میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں now shaw mehmood kureishi is in USA تو ابھی وہ UN case سے خطاب کریں گے ظاہر سی بات ابھی خطاب تو نہیں ہوا now this thing is like یہ threat کے زمرے میں آتا ہے بات چیت نہ کرنا ایک مختلف بات ہے لیکن کسی chief of the army staff کا اس طرح کی دھمکی دینے کا کیا مطلب ہے یہ threat میں نہیں آتا بالکل یہ دھمکی جنگ کی دھمکی ہے کیونکہ اگر آپ surgical strike کریں یا کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں یہ کہیں کہ ہم ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں جو جاریت ہو جی تو اس کا جواب تو پھر جائے گا یہاں سے نتیجہ یہ ہے کہ اس سے بات بڑھے گی جنگ بڑھ سکتی ہے سو یہ ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ قوم متحدہ میں تقریر میں یہ چیز بتانی چاہیے بڑی واضح بلکل کہ باوجود اس کے کہ پاکستان نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ ہندوستان کو تکلیف پہنچے لیکن چونکہ ان کی سٹریٹیجی یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ خود کر کے اور اس کے بعد ہمیں الزام دینا اور پھر مذاکرات سے جان چھڑانی یہ حرکتیں یہ کرتے ہیں اور اب آپ دھمکیاں یہ دے رہے ہیں ساتھ ہمیں واضح طور پہ انڈیا کے اپنی دہشتگردی جو پاکستان میں وہ کرواتا رہا ہے اس کے واضح بات کرنی چاہیے پہلے کبھی آپ نے نام نہیں اگر لیا کلبوشن کا تو اب کم از کم آپ کلبوشن کا نام لیں اور اس کے بتائیں کہ کیا نقصان کر چکا ہے کتنا بڑا نیٹ ورک تھا اس کا اور کتنا اس نے پیسہ یہاں لگایا ہے اور اس کا پورا دوسیئر آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر فورمار پرائم منسٹر نواز شریف کو دیا گیا تھا ڈی جی آئی سائی نے خود دیا تھا کہ سر یہ پورا نہیں لیکن انہوں نے وہاں پہ وہ ڈو دیئر ایک طرف رکھ دیا تھا وہاں یونائیڈ نیشن میں انہوں نے استعمالی نہیں کیا ڈو دیئر نہیں تھا بلکہ وہ ایک پیج تھا لکھا ہوا اس پہ کلبوشن پہ جی کلبوشن پہ لیکن سر سات ایویڈنسز بھی تو دیا تھے رہا ایویڈنسز تھے وہ میاں صاحب کو دیا تھا کہ اپنے تقریر میں شامل کر لیں لیکن وہاں جا کے انہوں نے وہ شامل نہیں کیا کسی مسئلت کے تحت اور خود وہ تقریر کر کے آ گئے اب یہ یہاں پہ یہی فرق ہونا چاہیے کہ یہ پوری طرح قصہ کھول کے اقوام عالم کے سامنے رکھا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کتنا نقصان اس نے کیا کون کون سے بڑے واقع کہ اس میں پاکستان کا کتنا کون خرابہ ہوا کتنا پیسہ انڈیا نے خرچ کیا یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیروگیشن میں اس نے جو انکشافات کی ہیں وہ کیا ہے سو یہ پورا ایک گھناؤنا چہرہ جو انڈیا کا یہ پوری دنیا میں ہمیں کام میں لانا چاہیے یو این میں واضح طور میں تقریر کا حصہ بنانا چاہیے اور بغیر کسی جب تک تقریر کا حصہ نہیں ہوگا تو پوری دنیا کو کیسے پتا چلے گا ایکزاکٹلی اقوام عالم کو پتا لیں اقوام عالم کو نہیں پتا چلے گا ہیڈ لائنز نہیں بنیں گی اچھا سر دوسری بات یہ بھی ہے کہ موازنہ ہم کر لیتے ہیں ابھی ان کے یہاں سے ایک مہمان آئے تھے پرائم منسٹر کے اوتھ میں اور جی اچھا شیری رحمان صاحب ہم اس لائن پر موجود ہیں میں چاہوں گی تھوڑا ان سے بات کرلوں کیونکہ وہ سفیر بھی رہ چکی ہیں امریکہ میں شیری رحمان صاحبہ اسلام علیکم جی سلام علیکم کیسی ہیں آپ میں چھو ہوں آپ کیسی ہیں میں بھائی میں بھائی میں آپ کے پانچ منٹ لینا چاہوں گی نہیں نہیں شیری صاحبہ یہ بتائے گا آپ سفیر رہ چکی ہیں آپ ان چیزوں کو ان معاملات کو بڑے خوش اسلوبی سے جانتی ہیں آپ کی انٹرنیشنلی ایک ساکھ ہے مطلب ایسا کبھی ہوئے کہ ایک دن اناؤنس کر کے اور اگرے دن آپ کہیں کہ ہم نے نہیں کرنی اور اس کے بعد چیف آف دی آرمی سٹاف دھمکیاں دینا شروع ہو جائے یہ تو بلکل غیر موضوع ہے اور سیاسی اور سفارتی روایتوں کے بلکل مترادث ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے اور مطلب جو آپ آج کل بڑا عجیب بھی میں نے لگا ہے کچھ ممالک میں کہ ٹوٹر پہ بات کی جاتی ہے اور اس طرح کی غیر روایتی نون ڈیپلومیٹک اپروپریٹ بات کرنا جی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر جنگ میں بھی جا رہے ہوں تو اس طرح کی بات کریں یہ اس وقت بھارت کی اپنی انگزائیٹی ہے کچھ اپنی پریشانیاں دومیسٹک کرپشن ایک بہت 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 سکینڈی بنابا ہے دفاعی سطح پر اور کشمیر کے حوالے سے بھی ان کی جو پوزیشن ہے وہ پہلی دفعہ چیلنج ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز بہت سالوں کے بعد تو تھوڑی سی مجھے لگتا ہے پریشانی ہے اور ایک مطلب غیر روایتی اگریشن نظر آ رہا ہے جس پر پاکستان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنا بیانیاں اس طرح مینٹین رکھنا ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے تھی ہائیس لیول پر کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے شریف صاحبہ ویسے اب ان معاملات کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ جو دھمکی والا رویہ ہے یا جو یہ آپ نے جیسے کہا کہ غیر ایک ایک ایکسٹریم اگریسیو نظر آ رہے ہیں ان کا محول تو ان کو یہ یون کی سپیچ میں یہ شامل کرنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم پیس کی بات کریں آپ دھمکیوں کی باتیں کریں جی بلکل میرے خیال پاکستان میں تو ایک تواتر سے جو کم از کم جو جو ڈائلوگ جو باتچیت کی بات کی ہے مذاکرات کی بات کی ہے تھوڑا مصریت بھی کیا ہے بھارت کو لیکن اب تو لگتا ہے کہ صرف بیک چینل اور کوئی ٹریک ٹو ڈیپلمیسی میں ان کے جو سینہ ریلیمنٹ سے ان سے دات ہو سکتی ہے اس دن موڈی سرکار کا تو بلکل ایسے حال ہے کہ وہ اپنی ساری مصیبتیں پاکستان کے کٹھیرے میں ڈال رہے ہیں اور گیم گیم میں بہت ہی ان انویسمنٹ کی بھی ہے جو نہ ان کے فائدے میں ہوگا نہ خطے کے فائدے میں ہوگا لیکن وہ اپنی تاریخ میں اپنی پوزیشن نہیں دیکھ رہے لیگسی نہیں بنانے کی کوشش کر رہے وہ صرف شورٹ ٹرم اس وقت جو ان کا گینز ہے لوکل اور خاص طور سے جو رفائل جیٹس کا سکینل ہے جی وہ ان پر میں سمجھتی ہوں بہت امپیکٹ کر رہا ہے شریر رحمان صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا فارما صفی رہ چکی یہاں امریکہ میں ان سے ہم ان کا مواقف لے رہے تھے اچھا ایک جو میں پوائنٹ اٹھانا چاہتی ہوں آپ ضرور اس پر کومنٹ کیجئے گا اتا اللہ خان صاحب آپ کی طرف آنگی کیونکہ حکومت آپ کی شہری صاحبہ نے بھی یہ کہ آگ بھڑک کے آگ کے گولے برسا کے پاکستان پر اور تشریف لے آئے رائیونڈ میں ملقاتے کرنے اور وہ تو یعنی مودی پرسنل تعلقات رکھنا چاہتا ہے پاکستان سے لیکن دوستی کے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا دو ممالک کی بہتری نہیں چاہتا یہ یہ ہے ان کی پاکستان کے ساتھ تو تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہتا وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتا بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہو ہمارے پاکستان میں جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ کچھ لوگ کو یا کچھ شخصیات کو استعمال کریں تو پاکستان تاریخ انصاف کی بڑی واضح پولیسی ہے ہمارا کوئی وہاں پہ انڈیا میں کوئی اور مفاد نہیں سوائے اس کے وہ ہمارے پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے امن سے رہنا چاہیے لیکن یہ امن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سے امن کی بیک مانگ ہم برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھیں گے جو مسائل ہے جو انڈیا کی جیسے جنرل صاحب نے کہا جو دیشت گردی انڈیا نے پاکستان میں کرائی ہے جو وہ ملوث رہے ہیں ہم نے ان کو صحیح بنیاد پر پوری عالمی برادری کے سامنے رکھنا ہے میں سمجھتا ہوں ماضی کی حکومتوں کی توڑی سی اس میں یہ غلطی تھی وہ نہیں صحیح طرح سے وہ اس کو سامنے نہیں لا سکے انڈیا کا جو کردار ہے پاکستان میں جو بلوچستان میں کردار ہے جو دیشتگردی میں کردار ہے جو افغانستان سے وہاں سے ہمارے بورڈر پہ لوگ اندر آئے پالیسی ہے کہ ہم اس طرح سے بلکل آپ سے مروب نہیں ہوں گے ہم آپ سے مقابلے کے لئے بلکل تیار ہیں اگر آپ امن چاہتے ہیں تو ہم امن کے لئے دو قدم آگے آئیں گے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح دمکیوں سے پاکستان کو نواز شریف صاحب کو ہائی کورٹ میں آج تیل اپ کی گئے اور صحافی کا نام بھی ای سی ال پر ڈالنے کے لئے بات کی گئی اس میں شاہد خاکان عباسی صاحب بھی ہیں اور ان کا موقف یہ تھا کہ نواز شریف نے مبائی حملوں کے مطالق انٹرویو دیا جس میں ملکی سالمیت کو نقصان پہنچا رومینہ صاحبہ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ لیکن جب کوئی چیز عدالت میں چلی جاتی تو اس کے اوپر بیان دینا تو ایسی کنٹروورشل ہو جاتا ہے باقی ہے کہ جب چیزیں ڈسکس ہوں گی پارٹی لائن کی طرف سے جو بھی چیز آئے گی سیکن ایسی 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 پیش کرنا چاہیں گی کہ وہ پرسنل تعلقات تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن ملک کے لیول پر تعلقات نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ دیکھیں جب وہ آئے بھی تھے تو اس کے بعد بھی پاکستان کے ساتھ دائیلوگ میں تو ڈیڈ لگ اپنی ہی گورنمنٹ میں اپنے ہی عوام نے اس کے بہت سارے بھیانک چیروں پہ سے اکثر پردہ بھی اٹھائے اور میرے خیال میں اس کو ٹرمپ سے موازنہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی باتیں کچھ کرتا ہے کرتا کچھ ہے اور باقی جہاں تک بات ہے بھارت کی ایک اور چیز میں کہتی جاؤں کہ اس کے اپنے حالات ہیں انٹرنلی سو سے زیادہ تو اس کے خلاف تحریک ہے تو میرے خیال میں ذاتی تعلقات پاکستان کا کوئی بھی پاکستانی جو ہے چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہو پیپلز پارٹی کی ہو پی ٹی آئی کی ہو کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ کبھی بھی اپنے ملک سے تو غداری نہیں کر سکتی یہ تو ویڈی کلیر سٹانز ہے اور ملک سے بڑھ کر کسی کو بھی اہمیت نہیں دی جا سکتی تو میرے خیال میں ذاتی تعلقات اور جہاں پر ملک کی بات آجائے بہاں پر کوئی بھی اپنے ملک سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تو ذاتی تعلقات جس میں میرے نکھال میں فائدہ مند ہوں گے جن صاحب ایک بات بتائیے گا کہ اب جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کو یہ کہا جائے پوش کیا جائے کہ وہ یو این پہ سائیڈ لائنز جن کی جن کی پریزیڈنٹ ٹرم کے ساتھ ملقات ہیں چائنیز پریمیر ہیں سعودیز ہیں ان کو آپ بولیں کہ اس موقف کو اٹھائیں دیکھیں یہ پاکستان کو دھمکی نہیں ہے اس سے اگر خدا نہ خاصتہ اگر جنگ کا محول پیدا کرتے ہیں تو پورے خطے کو آپ لپیٹ میں لے رہے ہیں جہاں آپ اس موقع کو اویل کرتے ہوئے اسی کیار میں ہندوستان کو بنکاب کریں اور جو دھمکی ہے اس کے بارے میں خاص طور پر بتائیں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو جاریت کا ہر وقت دعوی بھی کرتا جاریت کی دھمکی بھی دیتا رہتا ہے لہذا یہ اگر کسی وقت بھی جاریت کرے تو خطرات ہیں کہ یہ خطے میں بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں لہذا تمام ممالک کو چاہیے کہ ہندوستان کے اوپر سفارتی دباؤ رکھیں کہ وہ ایسی باتیں ایسے کام نہ کریں جس سے کہ یہاں پہ فضاء خراب ہو اب اس یہ وہ ملک ہیں جن کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ان کو قائل کریں تا کہ کوئی نہ کوئی مشترکہ علامیہ یا ان کی طرف سے نجلی اگر کوئی ایسے اعلانات آئیں دیکھیں سر اگر بات یہاں تک رک جاتی نا کہ آپ نے تعلقات ختم کر دی ہے لیکن چیف آف ان صاحب سے بھی یہ درخواس کی جائے کہ یہ سیرئیس جیس میں جو بات سمجھ نہیں کیا جو ہارے پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہیں چاہیے وہ یہ ہے کہ آج یہ ثابت ہوا کہ وہاں ان کی فورن پالیسی پر حاوی ہے ان کی آرمی جو کچھ بیانات آرمی چیف دے رہا ہے وہ بلکل آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کہاں کہیں کسی ملک میں اگر فورن پالیسی یا فورن پالیسی پر حاوی اگر ان کی سیول گورنمنٹ ہوتی تو یہ بیانت شاید وہاں سے کوئی آتا ہے بلکہ ان کے خلاف کاروائی ہو جانی چاہیی تھی لیکن سر we need to take the regional powers on board وقت ختم ہوا جاتا ہے جن سب آپ نے ہمیں جوائن کیا تا اللہ خان صاحب آپ کا اور امینا تانک آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ جوائی